زلہ پنچ کی تحصیل مہنڈر کے تعلیمی زون کے سرکاری سکولوں کے ککس نے آج ڈی ڈی سی وائس چیرمین شفاق چودری سے ملاقات کی انہوں نے اپنی کئی ڈیمانڈس مصوف کے سامنے رکھی اور کہا کہ انہیں حل کروانے کے لیے حکام بالا سے پات کی جائے اس موقع پر ککس نے اپنی سیلری کے متعلق اور ٹائملی جو نے سیلری نہیں ملتی ہے اس پر بھی بات کی اور دیگر اپنے کئی معاملات و مسائل وائس چیرمین کے سامنے رکھے شفاق چودری ڈی ڈی سی وائس چیرمین نے ان لوگوں کو سننے کے بعد انہیں یقین دہانی کروائی کہ ایم پی صاحب سے اس متعلق بات کی جائے گی اور بہت جلد ان کے مسائل کو حل کرنے کے لیے تمام تر کوششیں کی جائیں گی میندر سے تاریخ خان کی ریپورٹ میں تو یہ دوں گا کہ ان کی داستان سن کے واقعی مجھے لگا کہ ان کے ساتھ بہت زیادتی ہوئی ہے اور پچھلے بیس بیس سال سے اٹھارہ سال پندرہ سال سے لوگ لگے ہوئے ہیں اور ان کو انڈریریم جو ایک ہزار رپیا مل رہا ہے یہ بہت ہی کم ہے اور یہ انڈریریم جو ہے میں سرکار سے ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ یہ انڈریریم بڑھنا چاہیے اور جو ان کو ٹائم پہ ہزار رپیا نہیں مل رہا ہے اس کے لیے بھی میں نے ابھی سی او ساب سے بات بھی کی ہے میں آئرہ ساٹی سے بھی بات کروں گا کہ وہ ٹائم لی مل جائے اور ان کے انڈریریم کے انہینسمنٹ کے لیے بڑھانے کے لیے وہ بھی سرکار سے ہم اپنی ڈیمانڈ رکھیں گے لیکن میں ان کو یہ انفارم کر دیتا ہوں کہ پچھلی بار جو دشا کی میٹنگ ہوئی وہ چیئر کر رہے تھے چنٹر سپانسر سکیم اور خاص کر یہ ایڈیوکیشن ڈیپارٹمنٹ کی دشا جو ہے دشا کو منیٹر کر رہے ہیں اس کے چیئر میں نے انڈریریمبر آف پارلیمنٹ انہوں نے میٹنگ میں ہم نے ہم سب پوری کونسل نے یہ ڈیمانڈ جو آئیلیٹ کی کہ ان لوگوں کا بڑا جنران ایشو ہے اصل میں ان کی انڈریریم کو بڑھانے کے لیے پورے ملک میں مٹے مل کا پروسس جو ہے وہ سینٹر سے ہی ہوتا ہے تو اس میں فانڈنگ اگر انہینسمنٹ کریں گے تو کافی بجٹ چاہیے لیکن سینٹر گورنمنٹ نے ہماری اس ڈیمانڈ پر واپس ان کو لکھا یوٹی لیول اگر آپ انہینسمنٹ کریں تو کر سکتے ہیں لیکن ہمارے پاس اتنا بجٹ ان کی انڈریریم کو بڑھانے کے لیے نہیں ہے تو آئندہ آنے دنوں میں مجھے لگتا ہے میمبرہ پارلیمنٹ جو اس علاقے میں وزٹ کریں گے میں ان سے بھی التجاہ کروں گا اور میری پوری کونسل ان کی بات کو جو ہے یہ جنران ایشو ہے ہم رکھیں گے اور یہ امید رکھیں کہ ان کا اگر پرمنٹ ہو کچھ تو وہ دوسری بات ہے لیکن ان کا انڈریریم جو ہے وہ بڑھانے کے لیے ہم گورنمنٹ سے پوری کی پوری کوشش کریں گے اور یہ بھی امید رکھیں ان کا مسئلہ جو ہے انشاءاللہ حال ہو شکریہ میں یہ جو ڈیپٹیشن ان کا آیا ہویا ہے ان سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ جیسے لگن سے محنت سے بچوں کو اچھا کھانا پروائیڈ کرتے ہیں یہ آئندہ بھی کرتے رہیں اور یہ آپ امید رکھیں کہ یہ موڈی کی سرکار ہیں جس میں دریب کو بہت انصاف ملا ہے اور امید رکھیں کہ ان کی ساتھ بھی انصاف ہوگا شکریہ